ہیلو ویئرز ویلکم ٹو مائی یوٹیب چینل لٹریچر ویدامنا امید ہب سب خریت سے ہوں گے سو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایک پاکستانی رائٹر محسن حامد کا بہت ہی فیموس نوول ایکزٹ ویسٹ ویس جی نوول 2017 میں پبلش ہوا اور نیو یورک ٹائم کی طرف سے اسی 2017 میں 10 بیسٹ بکس میں بھی شامل کیا گیا اور 2019 میں ہونے والے انٹرنیشنل ایمپیکٹ میں بھی اسے شامل کیا گیا اس کا یونرہ ہے رومنٹک نوول اور پولیٹیکل فکشن اور اس کی سیٹنگ رکھی گئی ایک ان نیمد سٹی میں سیول وار کے دوران اور یہ محسن حامد کا چوتھا نوول تھا جو رفیوجیز اور ایمیگریشن کی پرابلمز کے ساتھ دیل کرتا ہے کہانی شروع ہوتی ہے ایک ان نیمد سٹی سے جو جنگ بہشت گردی اور تباہ کاری کا شکار ہے جہاں سعید اور نادیا رہتے ہیں سعید جو کہ ایک ایڈورٹائزر ہے اور سوپ کمپنی میں ایڈورٹیزمنٹ کے لیے کام کرتا ہے پہلی بار نادیا سے ملتا ہے جب وہ دونوں پروڈکٹ برینڈنگ کا کورس کر رہے ہوتے ہیں سعید نوٹ کرتا ہے کہ نادیا لمبے لمبے بلیک روبز پہنتی ہے یعنی برکے کی طرح کا ایک ڈریس جو اس کی پوری باڈی کو کور کرتا ہے چونکہ شہر میں ریلیجیس پرنسپلز کو فالو کرنے کے لیے فورس نہیں کیا جاتا تھا اور اس طرح کا ڈریس پہننا عام نہیں تھا تو نادیا کا یوں ڈریس پہننا اس کے بہت ہی ریلیجیس ہونے کو ظاہر کرتا تھا ایک دن کلاس کے بعد سعید نادیا سے پوچھتا ہے کیا وہ دونوں کافی پیسکتے ہیں تو نادیا کہتی ہے کیا سعید نے ایوننگ پریئر یعنی شام کی نماز ادا کر لی لیکن سعید کہتا ہے کہ وہ کبھی کبار ہی نماز پڑھتا ہے جس پر نادیا جواب دیتی ہے کہ وہ بھی نہیں پڑھتی اگلے دن پورا دن سعید نادیا کے بارے میں سوچتا رہتا ہے سعید کے فادر جو کہ ایک یونیورسٹی میں پرفیسر ہوا کرتے تھے اور اس کی مدر جو ایک سکول ٹیچر ہوا کرتی تھی وہ ان کے ساتھ ایک اپارٹمنٹ میں رہتا تھا جو پہلے بہت ہی خوبصورت ہوا کرتا تھا لیکن اب آس پاس حجوم بڑھ گیا تھا ترہ ترہ کے لوگ آ کر رہنے لگے تھے اور وائلنس دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا اس کے باوجود سعید کی فیملی بہت خوش تھی اور ان کے گھر ایک مہنگی ٹیلیسکوپ تھی شام کو وہ سب لوگ بیلکونی میں بیٹھتے اور سعید اس ٹیلیسکوپ کی ذریعے شہر کی سکائلائن اور ستاروں کو دیکھتا ایک شام اچانک گن شوٹس اور گولیاں چلنے کی آوازیں آتی ہیں جس سے سب لوگ ڈر کر واپس لیونگ روم میں چلے جاتے ہیں دوسری طرف نادیا جو ایک مذہبی گرانے میں پلی بڑی تھی لیکن اس کی مذہب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور اکیلے رہنا چاہتی تھی نادیا کے ماں باپ اور بہن کے روکنے کے باوجود وہ اپنے بلبوتے اکیلہ رہنا چاہتی تھی اور کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہ تھی اس لیے اس نے اپنے پیرنٹس اور بہن کی کوئی بات نہ مانی اور رشتہ ختم کر کے اکیلی ایک اپارٹمنٹ میں رہنے لگی نادیا کی تھوٹس بہت ہی ریبیلیس تھی وہ اپنی زندگی خود سے ہی گزارنا چاہتی تھی آخر کار سعید اور نادیا کافی پیتے ہیں تو سعید پوچھتا ہے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑتی پھر لمبے لمبے بلیک روبز کیوں پہنتی ہے تو نادیا کہتی ہے من دونٹ فک وید می تاکہ مرد لوگ مجھے تنگ نہ کریں پھر آہستہ آہستہ سعید نادیا کو ملنے اس کے اپارٹمنٹ میں آنے لگتا ہے اور جیسے جیسے سعید اور نادیا کا تعلق بڑھتا ہے شہر میں بھی مزید ٹرمائل اور تباہ کاریاں ہونے لگتی ہیں لوگ ڈومیننس یعنی غلبہ حاصل کرنے کے لیے راستوں میں سڑکوں پر لوگوں کو مار دیتے لیکن سعید اور نادیا اپنی زندگی گزار رہے تھے وہ وقفے وقفے سے ایک دوسرے کو میسیجز کرتے اور انٹرنیٹ پر ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے سعید شام کو نادیا کی اپارٹمنٹ میں آیا کرتا ایک رات سعید اور نادیا بیلکنی میں بیٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں سعید روکنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ دونوں شادی تک کا انتظار کریں لیکن ان کا تعلق روز بروز بڑھتا جاتا ہے پھر ایک دن گورمنٹ کی طرف سے تمام کال فون سروسز اور وائ فائی بند کر دیا جاتا ہے اور نادیا اور سعید کے درمیان رابطہ ختم ہو جاتا ہے اس ٹائم تک بات نہ کر پاتے جب تک سعید خود نادیا کے اپارٹمنٹ نہ آ جاتا ایک بار نادیا بینک سے پیسے لے کر واپس لوٹ رہی تھی کہ بیڑ میں ایک آدمی نے اس کی ٹانگ پر ہاتھ رکھا نادیا بہت گبرا جاتی ہے اور انتہائی نازک جذبات میں گھر واپس آتی ہے اور دروازے پر سعید کو دیکھ کر اسے سکون ملتا ہے اس کے کچھ ہی دیر بعد سعید کی مدر کی گولی لگنے کی وجہ سے ڈیٹھ ہو جاتی ہے جنازے کے بعد سعید اور اس کے فادر کو پریشان دے کر نادیا ان کے ساتھ ان کے اپارٹمنٹ میں رہنے کا فیصلہ کر لیتی ہے اس وقت شہر میں ٹینشن بڑھتی جا رہی تھی آئے روز کوئی نہ کوئی ہنگامہ ہوا ہوتا شہر پر قبضہ کر لیا گیا سعید اس کے فادر اور نادیا کو اس شہر میں زندگی گزارنا بہت مشکل لگ رہا تھا اور ان کے ساتھ کے امپلائز یا تو باگ گئے یا پھر بزنس چھوڑ گئے اب ان کے پاس انکم کا بھی کوئی ذریعہ نہ تھا پھر اس وقت آس پاس بلیک ڈورز کی افواہیں پھیل رہی تھی کہ کچھ مسٹیریس دروازے ہیں جو لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت دور لے جاتے ہیں اور شہر کے بہت سارے لوگ تشدد اور تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے ان دروازوں کی تلاش کرتے ہیں تاکہ وہ کسی دوسری جگہ شفٹ ہو جائے سعید اور نادیا نے بھی فیصلہ کیا کہ انہیں ان میں سے ایک دروازہ استعمال کرنا چاہیے سعید اپنے فادر کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا تھا لیکن اس کے فادر نے شہر چھوڑنے سے انکار کر دیا کہ سعید کی ماں یہاں ہے اور وہ اسی شہر میں اس کی یادوں میں موت کے انتظار میں ہے سو سعید اور نادیا اب بلیک ڈور کی تلاش میں تھے لیکن ایک دن ایک ایجنٹ کے ذریعے وہ اس مسٹیریس دروازے میں سے گزر جاتے ہیں اور جب وہ گزر جاتے ہیں تو وہ خود کو گریس کے ایک شہر میکنوس میں پاتے ہیں جہاں وہ ساحل کے ساتھ پتھریلی پہاڑیوں میں ریفیوجیز کے کیمپ میں پہنچتے ہیں پھر نادیا بھی اپنا کیمپ لگاتی ہے اور وہ دونوں کس کرتے ہیں پھر سعید اور نادیا نے وہاں اپنے کنٹری کے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو انہیں وان کرتے ہیں کہ کیمپ میں مجود ہر شخص پر بروسہ نہ کریں اور رات کو واک کرتے ٹائم بھی خیال رکھیں ایک رات سعید اور نادیا کافی دیر باہر رہتے ہیں کیونکہ وہ رات کے کھانے کے لیے مچھلی پکڑ رہے ہوتے ہیں کہ وہ دور سے کچھ لوگوں کا ایک گروپ پاس آتے دیکھ کر واپس جانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں وہ لوگ بہت تیزی سے بڑھ رہے تھے اور ان کا پیچھا کر رہے تھے سعید اور نادیا مچھلی پکڑنے والی چھڑی کو نیچے پھینک کر تیزی سے روکس پر چڑنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ تیزی سے آگے بڑھ جائیں اور پیچھا کرنے والوں سے جان چھڑائیں اسی دوران نادیا سلوپ سے فسلتی ہے اور اس کا بازو زخمی ہو جاتا ہے وہ مسلسل اوپر چڑتے رہتے ہیں یہاں تک کہ پہاڑی کی ایک چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں ایک چوٹے سے کیبن پر کچھ گارڈز کھڑے ہوتے ہیں سعید اور نادیا سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں کوئی نہ کوئی مسٹیریس دور ہے اسی لئے گارڈز اس کی حفاظت کے لئے کھڑے ہیں وہ لوگ جو سعید اور نادیا کا پیچھا کر رہے تھے وہ پہاڑی پر نہیں چڑھ پاتے آستہ آستہ نادیا کے انجڑ بازو کی حالت خراب ہونے لگتی ہے اور زخم گہرا ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن اب ان کے پاس پیسے بھی کم ہوتے ہیں اور کھانے کبھی کوئی اور ذریعہ نہیں ہوتا یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک ینگ والنٹیر لیڈی سے ہوتی ہے جو نادیا کی زخم کو ہیل کرتی ہے نادیا اس نوجوان عورت کی توجہ سے متاثر ہوتی ہے اور ان کی فرنشپ ہو جاتی ہے سعید اور نادیا اس لیڈی کو بتاتے ہیں کہ وہ مسٹیریس دور سے گزرنا چاہتے ہیں وہ خاتون ان کی مدد کرنے کے لئے راضی ہو جاتی ہے اور سعید اور نادیا ایک دوسرے دروازے سے گزرتے ہیں اگ کی بار وہ ایک فرنشٹ بیڈ روم میں پہنچتے ہیں اور جب سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بڑے سے محل ایک بڑے سے گھر میں موجود ہیں اور دوسرے مائگرنس بھی آہستہ آہستہ اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں اور گھومتے پھیرتے بیلڈنگ میں اپنے اپنے کمروں کا بتاتے ہیں اور جلد ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ لنڈن کے ایک ویلڈی محلے میں ہیں جہاں اپر کلاس رہتی ہے اور بریٹیش لا ان گھروں کو خالی کرنے کے لئے مائگرنس کو فورس کرتا ہے کہ وہ لوگ کہیں جانے سے انکار کر دیتے ہیں اور سعید پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ اس بیلڈنگ میں اپنے ملک سے اکیلا آدمی ہے اور زیادہ تر لوگ نائجیریا سے ہیں سارے مائگرنس فوری طور پر ایک کاؤنسل بناتے ہیں اور سب لوگ سہن میں اکٹھے ہوتے ہیں نادیا اس گروپ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیتی ہے جبکہ وہ نائجیریا سے نہیں ہے سعید بہت انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے نادیا سعید کے اس رویے کو سمجھ نہیں پاتی اور دونوں میں تعلق خراب ہونے لگتا ہے اور دونوں الگ الگ ٹائم گزارنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ انہوں نے یہ خبر سن لی تھی کہ لنڈن کے لوگ جلد ہی ان پر حملہ کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ سعید اور نادیا ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائے پھر فائنلی لنڈن کے لوگ مائگرنس پر حملہ کر دیتے ہیں سعید اور نادیا کو کچھ چوٹے لگتی ہیں لیکن مائگرنس فائنلی جیت جاتے ہیں صرف تین لوگ مرتے ہیں اور وہ لوگ اس بلڈنگ سے نکل کر علیدہ کیمپ لگا لیتے ہیں سعید اور نادیا بھی ایک کیمپ میں چلے جاتے ہیں لیکن ان کے درمیان اب تعلق خراب ہونے لگتا ہے اور اسی طرح کی سراؤنڈنگ کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے ایریٹیٹ فیل کرتے ہیں اور اپنے رشتے کو بچانے کی آخری کوشش میں وہ ایک بر پھر ایک دروازے سے گزرنے کا فیصلہ کرتے ہیں لنڈن کو پیچھے چھوڑ کر اب سعید اور نادیا پھر ایک بار دروازے سے گزرتے ہیں اور اب وہ خود کو کیلیفورنیا کی پہاڑیوں میں پاتے ہیں وہاں ایک چھوٹا سا کیمپ لگا کر رہنا شروع کر دیتے ہیں انہیں کام کرنے کے لیے پہاڑیوں پر چڑنا پڑتا ہے لیکن وہ سمندر کے ویو کو انجوائے کرتے ہیں وہاں نادیا فوڈ کوپریٹیو پر ایک اپنے کو ورکر سے ملتی ہے پھر ایک رات نادیا اور سعید فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں اپنے اپنے رستے الگ کر لینے چاہیے اگلی صبح نادیا سعید کو بتائے بغیر اپنی زندگی خود سے گزارنے کے لیے گھر سے چلی جاتی ہے اور مہینوں تک ان کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوتا پھر سال گزر جاتے ہیں اور پھر زندگی بار نادیا اپنے اس کو ورکر سے ڈیٹنگ شروع کر دیتی ہے اور سعید ایک پریچر کی بیٹی کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے اور اس سے ملنا شروع کر دیتا ہے پچاس سال گزر جاتے ہیں نادیا اپنا ہوم سیٹی وزٹ کرتی ہے تو وہاں پچاس سالوں کے بعد وہ سعید کو دیکھتی ہے وہ پاس کے کیفے میں جاتے ہیں اور ان سالوں کے درمیان زندگی کی کہانیوں کو شیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جدا ہو جاتے ہیں ویرز اسی کے ساتھ ہی سٹوری اینڈ ہوتی ہے امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی thank you so much for watching